اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ساکاز اکیدمی کے چینل سے سارا کبیر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتی ہے آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھا رہی ہوں وہ سمپل ہائیڈرہ ہے جسٹ فور گلو جو ہے آپ اس کو سمپل ہائیڈرہ کیسے کر سکتے ہیں میری موڈل ہیں ان کی سکن کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ان کی سکن ڈرائی بھی ہے انٹی ایجنگ انہوں نے کرنا تھا ڈرائی سکن ہے اور میں ان کے فیس کے اوپر سمپلی جو گلو کے لیے ہائیڈرہ جو کیا جاتا ہے وہ کروں گی فرس میرا سٹپ ہے کلنزنگ کا انہوں نے میک اپ بھی یوز کیا ہوا ہے آئی میک اپ بھی ہے لپ میک اپ بھی ہے تو میں نے فرس میں نے لپ میک اپ ریموف کیا پھر اس کے بعد آئی میک اپ ابھی ریموف کرنے لگی ہوں ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ فیشل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اور اگر کلائنٹ نے میک اپ کیا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے لپ کا میک اپ ریموف کریں طریقہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد آپ آئیز کا میک اپ ریموف کریں جس طرح یہ میں مسکارا ریموف کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے مسکارا کو ریموف کرنا ہے پھر آپ آئی میک اپ جو انہوں نے کیا وہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کا کلینزنگ کا سٹیپ سٹارٹ ہوگا کبھی بھی میک اپ ہوا وہ ہو اور آپ آئی میک اپ لپ میک اپ ہوا اور آپ اس کو ریموف کیے بغیر کلینزنگ سٹارٹ کر دیں گی تو اس کا جو پیگمنٹ ہے وہ واقعی فیس کے اوپر بھی پھیل جائے گا تو اس لیے آپ پہلے وہ میک اپ آئی میک اپ ریموف کریں اور پھر اس کے بعد آپ کلینزنگ کریں کلینزنگ کا سٹیپ وہی طریقہ کار ہے ڈبل کلنز میں کروں گی اور تاکہ ان کا میک اپ یا فاؤنڈیشن یا پاؤنڈر جو بھی دس پارٹیکلز وغیرہ ہیں وہ سارے اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے سکن کی جب کلنزنگ ہو جاتی ہے پھر سکن انالیسز کا سٹیپ آ جاتا ہے مجھ سے لاس ویڈیو میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ لائٹ کون سی جوز کر رہی ہیں یہ بسیکلی میگنی فائنگ لیمپ ہے جو میں نے استعمال کیا ہے سکن انالیسز کے لیے سکن انالیسز کے بعد میں نے جو مجھے ان کی سکن کا جو پتا چلا کہ ان کی سکن پیچی ڈرائنس ہے اور اس کو صرف سکن کی گلو کے لیے میں اس کو کر رہی ہوں ہائیڈرا کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس کو سکن آکسینیٹڈ پیلنگ کے ساتھ میں نے آکسینیٹڈ پیل لگائی اس کے بعد اس کو ریموو کیا الٹرا سانک سکربر کے ساتھ جو کہ ہائیڈرا کے یونٹ کے اندر ہی ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد پھر سٹیپ آتا ہے ابریجن کے ٹول کے ساتھ میں نے اس کو پہلے پراپر جو آکسیجن پروائیڈ کی جاتی ہے اور سات پلس ہم اس کی پورز کی پراپر کلنزنگ کرتے ہیں تو وہ میں نے پراپر کلنزنگ کی ڈیپ کلنز ہو جاتا ہے اس سکن بہت اچھے سے پریپ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں نے ان کے یہ باب دیکھیں کہ میں نے جو جن کے پاس ہائیڈرا کا یونٹ ہوں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے جو سی سیرم ہے جن کے پاس وہ سیرم استعمال کر کے ان کے میری موومنٹ آپ دیکھیں کہ کسنگ موومنٹ ہے میں سٹروکس نہیں کر رہی میں جسٹک کسنگ موومنٹ اس کو کہتے ہیں یہ کسنگ سٹروکس کہتے ہیں اس طریقے سے یہ ان کے سکن کے اندر گلائکولک ایسٹ اور پلس اس میں میں نے وائٹامن سی سیرم اور یہ ایڈ کیا ہے اور انٹی ایجنگ سیرم ایڈ کر کے تو وہ ان کے فیس کے اوپر اس کو ایبزورب کر رہے ہوں تو یہ جو سٹپ ہوتا ہے اس میں صرف آپ نے سیرم کی سیلیکشن کرنی ہوتی ہے ٹول میرا وہی ہے میں نے آگے سے جو نوب ہے اس کو بھی چینج کیا ہے پہلی میری نوب جو تھی وہ سلانٹ سی تھی اور یہ میری نوب جو ہے یہ سٹریٹ نوب ہے نوبز کا میں نے آپ کو میری ایک ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے میں نے اس کے جو میں نے سیون ان ون یونٹ کی حساب سے میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے نوبز کا بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ کے تو آپ کو اس کے بارے میں اچھا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں نے جو کولڈ ہیمر ہے کیونکہ ان کی سکن اچھے سے کلین ہو گئی تھی اور میں اس کے اوپر مزید کوئی وہ نہیں کروں گی اس کولڈ ہیمر کے ساتھ اس کو سکن تو تھوڑا سا سود کیا کیونکہ جب ہم ایبریجن کرتے ہیں پیلنگ کا کام کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو سکن ہوتی ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے وام ہو جاتی ہے تو اس کو سود کرنا ضروری ہے اس کے بعد پھر میرا جو میں نے جو ساکاز کا جو روز ماسک ہے وہ میں نے استعمال کیا آئیز پہ بھی لپس پہ بھی کمپلیٹ لینٹ ان کو اس کو کور کیا بہت اچھا ماسک ہے اس سے سکن اتنی اچھی فریش ہو جاتی ہے اور اتنی تھندک محسوس ہوتی ہے سکن کو جب میں اس کو ماسک مطلب میں جب اس کو ریموف کیا تو بہت ان کی سکن کلین ہوئی بھی تھی تو یہ ایک سیمپل ہائیڈرا کا میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا ہے ہوپ آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ